اپسوڈ دیکھنے اس پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور سینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز اس ویڈیو کو ہیڈپونز لگا کر دیکھنا تو پچھلے اپسوڈ یعنی اپسوڈ نمبر ٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوسوی ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ پیانو بجا رہا تھا جو کی کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور یہ سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کیورے کے ساتھ جب پیانو بجایا تھا کوسوی ہے کوسوی کے بجانے کی دھون اب تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگی تھی اور اب وہ بیچ میں پیانو بجانا چھوڑ دیتا ہے اور سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ جو ججز ہیں وہ کوسوی کے مارک شیٹ پر کروس لگا دیتے ہیں اور اسے کومپیٹیشن سے ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں اور اب کوسوی کایوری سے پوچھتا ہے کہ اس دن جب تم بجا رہی تھی پیانو کو میں نے بجانا بند کر دیتا پر تم کس لیے بجا رہی تھی اس کوشن کا انسر بعد میں ہمیں پچھلے اپسوڑ میں مل گیا تھا اور اب کوسوی دوبارہ پیانو بجانا شروع کر دیتا ہے پر اب وہ اولڈری کومپیٹیشن سے ڈسکولیفائی کر دیا گیا تھا اور پچھلے اپسوڑ میں کائیوری کوسوی سے پوچھتی ہے کہ تم پیانو کس کے لیے بجاؤگے کس موٹیف سے بجاؤگے اور اس کے بعد پچھلے اپسوڑ میں ہمیں اس کا ریزن بھی بتا دیا جاتا ہے اور اب کوسوی اپنی ماسٹر پنفرمنس کی تیاری کرتا ہے اور اپنا ماسٹر پیس بجانا شروع کرتا ہے اور اب کی بار جو کوسی بجا رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا سے ٹینشن سے دور ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا بجا رہا تھا پر اسی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اس اپسوڑ میں تو اگر تم جاننا چاہتے ہوگی پچھلے اپسوڑ میں اور کیا کیا ہوا تھا تو اوپر آئے بیٹن پر لنک آگیا ہوگا اس پر کلک کرو اور پچھلے اپسوڑ دیکھ کریں اس اپسوڑ کو آگے دیکھنا سارے میور لائن اپریل اپسوڑ نمبر 11 in ہنڈی اپسوڑ کے سٹارٹی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو کوسی کی پورپورمنس ہے وہ سب ختم ہو چکی ہے اور اب جو ججز ہیں وہ ایک راستے سے آ رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے کوسی بھی آ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جج کوسی کو کہتا ہے کہ یہ کمپیٹیشن میوسک کے لیے ہے نہ کی اپنے خود کے پسنل میٹرز کو سولپ کرنے کے لیے اور اتنا کہنے کے بعد جو سب ہی ججز ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے اور اس کے بعد کوسی کو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ کھڑوس پرانا جج ابھی تک بدلہ نہیں ہے پرانی یادے تازہ ہو گئی اور اب وہ لڑکی ہے وہ کوسی کو ہیلو کرتی ہے اور جو کوسی ہے وہ کہتا ہے ہیلو میسیس سیتو اور جو سیتو ہے وہ اس کے کال کھچنے لگتے ہیں اور کہتی ہے کہ میں نے شاید ہمیں بتایا تھا کہ مجھے ہیرو کو کہہ کر بھولاؤ اور اس کے بعد جو واتاری ہے وہ جھاک رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہے کون اور جو سبکے وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نی نے کہیں دیکھا ہے اور جو دباتاری ہے وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اپنے بیس پرینڈ سے سب چھپا کر رکھا اور رونے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد صبح کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد آیا یہ تو وہی ہے جو کوشی کی مم کے ساتھ رہتی تھی ہمیشہ اور جو کہتے ہیں کہ وہ دوستے تو ہیرو کو ہیں جو کہ ایک لیڈنگ پیانیسٹ ہے پورے جیپان کی اور وہ آری اما کے مدر کی یعنی ساکی کی کلاس میٹ تھی کولیج میں اور اس کے بعد جو ہیرو کو ہے وہ کوشی کو گرے لگا لیتی ہے جس کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور جو کوشی ہے وہ کہتا بھی ہے میکی ہیرو کو سب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہیرو کو ہے وہ اپنے کے ہالوں میں کھو جاتی ہے اور ہمیں پہچا جاتا ہے کہ جب کوشی بہت زیادہ چھوٹا تھا تب بھی ہیرو کو سکے ساتھ थی اور جو پیانو کا ٹیلنٹھا کوشی کے اندر وہ بھی ہیرو کو نہیں ڈھونڈا تھا اور جو ہیرو کہ وہ کوشی کو کہتی ہے ہے کی تمہارے دو سمیں وہاں سے ترداشی نظر دیکھ رہے ہیں اور یہاں booming انہیں جھاکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ۔ کہتی تو ت profes کے لیے رسلLa جانتے نہیں مجھے مجھے پتہ ہے جو تم پیانوں کے ساتھ کہہ رہے تھے تمہارا پیانوں جانا صاف صاف اور بہت زور سے چلا رہا تھا کی میں تمہیں چاہتا ہوں اور جو کہتے ہیں کہ تو چلو میں چلتی ہوں تو اپنا خیال رکھنا اور اس کے بعد جو کوسویا وہ کائوری کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں صرف اسے تھینکیو کہہ رہا تھا اور ویسے بھی وہ وہ لڑکی ہے جو میرے بیس پرینڈ کو پسند کرتی ہے اور اس کے بعد جو وہاں کا اسیسٹنٹ ہے وہ وہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے اور شیٹ لگا دیتا ہے جہاں پر بہت سارے جو لوگ اپنا نام دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں پر کچھ نہیں بھی ہوتے اور ایمی بھی نیکس رانڈ کے لیے کو لیپائے ہو جاتی ہے پر اریمہ نہیں ہو پاتا اور جو ریما ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی ہرانے نہیں ہوئی آخرکار میں نے بیچ میں بجانا چھوڑ دیا تھا اور جو وہاں پر اریمہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو کی بہت خوش ہوتے اپنا نام دیکھ کر اور کچھ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کا سیلیکشن نہیں ہو پایا تھا وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اس سے اور رونے لگتے ہیں اور اب جو تاکیشیا کوئس ہوئی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایسے پر فورمینس تم کیا کرنا چاہتے ہو اور تم اتنے ٹائم سے دو سال سے کر رہے تھے اور اس پر چلانے لگتا ہے پر فورمینس کا ٹائم پر بیچ میں اٹکنا اور بیچ میں ہیروز ایسے نہیں ہوتے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے اور ایسے پر فورمینس دینے کے بعد وہ اس مائل کس لیے اور جو ہیروز ہیں وہ ہر سیچویشن کا سامنا کرنا جانتے ہیں اور جیتنا بھی تاتس میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں نے بہت بیکار بجایا میری پر فورمینس ایک دو میسی دی جیسے پہاڑ سے گرنا پر یہی ہے میں آج یہی ہوں میں آج میں جیسے بجا سکتا ہوں میں نے ویسے بجایا جو میں بجا سکتا ہوں جو بھی میری پاس تھا میں نے سب اس سے بجا دیا اور اب میں ایک نئی جرنی پر نکلا ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جرنی کیسی جائے گی پر اب میں یہ جرنی شروع کرتا ہوں میں نے اس کا پہلا قدم بڑھا دیا ہے اب گوسی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جو ایمی اے وہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صبح کی واتھاری اور کوسی جا رہے ہوتے ہیں اور جو صبح کیا ہے وہ واتھاری کو کہتی ہے کہ کچھ اسے کچھ انکریج کرنے کے لئے کو ہو ہو آج پہلی بار آ رہا ہے اور جو اسے ہی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ہی ٹھیک ہوں اب کوسی یاد کرنے لگتا ہے کہ تاکہ چین نے اسے کیا کہا تھا وہ کہتا تھا کہ تم دو سال سے کر کے رہے تھے ٹائم پاس اور اس کے بعد لوگ اسے ہیومن میٹرونوم اور اپنی موم کی پپٹ اور ایک روبوٹ بھی کہتے ہیں اور جو کوسی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ میں یہ سب ہے تو وہ ایموشنز کیسے ہیں جو میرے اندر کود رہے ہیں لوگ غلط ہیں میں بھی سب کی طرح ایک ہیومن ہوں میں کوئی کسی کی پپٹ نہیں ہوں اور چلانے لگتا ہے اپنے فرسویشن دور کرنے کے لئے اور جو کائوریا وہ کہتی ہے کہ اب کوسی اپنے دماغ میں آنے لگا ہے نہ کی لوگوں کے اور ہمیں کائوریا دکھائی جاتی ہے جو کی ایک بیکری میں آیا ہوتی ہے اور جو وہاں کے شیف ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ اریما کا کیا ہوا اور جو کائوریا وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں بال میں اچھے سے بتاؤں گی اور کہتے ہیں کہ ابھی میں فریش ہونے جا رہی ہوں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کائوریا کا ہی روم ہے اور جو کائوریا ہے وہ بیڑ پر لیٹ جاتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سین شفٹ ہو جاتا ہے کوسی کے گھر پر اور یہاں پر جو ہیرو کا ہے وہ کوسی کو ملے آئی ہوتی ہے اس کے گھر پر پر وہ دیکھتی ہے کہ سارا سمان کی درودھر فیلہ ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہے اور جلد جلدی بھاگ کر کوسی کے کمرے میں جاتی ہے اور کوسی کوسی چلانے لگتی ہے اور وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کوسی نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ کوسی نے خود کو مار تو نہیں لیا اور کوسی اچانک سے کھڑا ہوتا ہے اور ہیرو کو کہتی ہے کہ تم واپس زندہ ہو گئے اور جو ہیروکو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ اپنا خیال اچھے سے رکھا کرو اور جو ہیروکو ہے وہ کوشی کے کپڑے اتارنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کل کے کپڑوں میں اب تک ایسے ہی ہو اور تمہیں اب چلد چلدی نہانا ہوگا اور اس کے کپڑے اتارنے ہی لگتی ہے پر کوشی کہتا ہے کہ میں خود نہانے جا سکتا ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں اور کوشی نہانے چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہیروکو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم پوری رات ٹریننگ کر رہے تھے پیکٹس کر رہے تھے پیانو کی جب تک پوری طرح تھک نہ جاؤ یہ تمہاری شروع سے اقادت ہے آخر کار لڑکے لڑکے ہی ہوتے ہیں اور اب کوسی ہیروکو کے لیے کافی بنا کر لاتا ہے پر جو ہیروکو کہتی ہے کہ اسے مت پکڑو صبح تک وہ کرم رہتا ہے اور اس کے بعد ہیروکو کوسی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے ڈیڈ ابھی بزنس ٹریپ پر ہیں اور کوسی کہتا ہے ہاں اور جو کوسی ہے وہ ہیروکو کی جو لڑکی ہے اسے پوچھنے لگتا ہے کیا تم دودھ لوگی پر وہ کوسی سے ڈرتی رہتی ہے اور اب ہیروکو کوسی سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہے جس نے تمہیں دوبارہ پیانو مجھانے پر مجبور کر دیا کوسی اس کے بعد کوسی بتاتا نہیں اور اس کے بعد ہمیں سین دکھا جاتا ہے ٹیریس کا یہاں پر سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کوسی کہتا ہے کہ اب لگ بھگ سمر ویکیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس کے بعد کیوری وہاں پر انٹری لیتی ہے اور کہہ دی ہے کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے میرے پاس ہے توہ ہول کے پاس سے آیا ہوا یہ انویٹیشن جو کہ مجھے دو دن پہلے ہی ملا ہے اس کے بعد جو کوسی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی کمپیٹیشن ہے جس میں ہم دونوں نے ایک ساتھ بجایا تھا اس کے بعد کیوری بتاتی ہے ہے کہ اب وہ لوگ ایک گالا کنسٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم لوگ انوائٹڈ ہیں اور وہ بھی توہ کمپیٹیشن میں یعنی توہ میوسک کمپیٹیشن کہتا ہے کہ پروموٹر سے ہمیں کہا ہے کہ تم اور میں انوائٹڈ ہیں اس کمپیٹیشن میں جس کو سن کر باتاری کہتا ہے کہ اب ہمیں ایک گریٹ پرفومنس دوبارہ دیکھنے کو ملے گی اور جو کائیوری ہے وہ کوسی سے پوچھتی ہے کہ تو تم کیا کرنے والے ہو اور اب کوسوئی کائوری سے پوچھتا ہے کہ جو پیس ہم گالا کونسٹ میں جانے والے ہیں کیا تم نے وہ چن لیا اور جو کائوریا وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے چن لیا اور وہ ہے لف سوروز ایسا لکھ راتا پر کوسیو کوئی پسند نہیں آیا اور جو کوسیو یہ وہ کہتا ہے کہ کیا ہم یہ میوزک بجانے والے ہیں گالا کونسٹ میں عام طور پر لوگ بہت زیادہ پوپلر اور کچھ شوئی بارہ گانا پسند کرتے ہیں کائوری کہتا ہے کہ نہیں یہ ہی ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر لوگ بہت زیادہ پوپلر بجائیں گے پر ہم ان سے یونیک رہیں گے تو ہم اب سے الگ رہیں گے اور ہماری الگ پہچان ہوگی کوسیو نوٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ کچھ کول بجانا چاہیے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائوری وہاں سے جانا لگتی ہے اور جا کر اپنے وائلن کے پاس آتی ہے اور اسے سوری مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا میرے تمہیں نیچے رکھا میں ایک ویلونی سے بننے کے لائک ہی نہیں ہوں بس مجھ پر ایک دیا کرنا کہ بس تھوڑی اور دیر میرے پاس رہو اور اب کائوری کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے تو چلو اب کرتے ہیں اور اس کے بعد کوسی سمائل پاک کرتا ہے اور اب ہیرو کو دوبارہ اس سے سوال پوچھتی ہے کیا ہے جو تمہیں پیانو کے پاس واپس لے آیا اور اب گوسی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات اپریل کی ہے ایک دن میں ایک پاگل وائلنس سے ملا وہ پوری طرح پاگل سی ہے اور بہت گزہ گصہ کرنے والی ہے پر جب بھی وہ سمائل پاس کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجل ہے اور میں نے اس میں کچھ ایسا دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے سوشن پر مجبور کر دیا اور پھر میں نے ٹھان لیا کہ میں بھی ایک پاگل سا پیانسٹ بنوں گا اور جو ہیروکو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ اچھا سیکھا رکھ سکتا ہے کوسی کے شانک سے چوک جاتا ہے اور جو ہیروکو ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں چوکنے کی کیا بات ہے اور جو ہیروکو ہے وہ ہسنے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوسی ہے وہ کہتا ہے ہیروکو کو کہ پلیز مجھے آپ پیانو بجانا سکھا دیجئے اور اس کے بعد سین شفٹ ہو جاتا ہے کائوری اور کوسوی پر جہاں پر وہ بریج سے جا رہے ہوتے ہیں اور جو کائوری ہے وہ کوسی کو کہتی ہے کہ پلیز تم اچھے سے سیریس لے لو میرے گالا کونسٹ کو کوسی کہتا ہے میں سیریس ہی تو ہوں اور جو کائوری ہے وہ بریج سے نیچے چلاک لگا لیتی ہے اور کوسی حیران رہ جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو کائوری ٹھیک ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو اس جگنو کو یہ کتنے سندر ہیں ہے نا اور کائوری ایک جگنو کو پکڑ لیتی ہے اپنے ہاتھ پر اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا کمزور ہے پر پھر بھی یہ چمکتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہارٹ بیٹ ہو یہی ہے زندگی کی لائٹ اور جکو سی ہے وہ کائوری کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کے لیے اپنے دل کے اندر کچھ نہ کچھ گہرائی میں چھپا ہوا ہے کسی کے لیے شاید امیدیں کسی کے لیے شاید ہوسٹیلیٹی اور کسی کے لیے اس کی اوڈینس اور اپنی موم کے لیے فیلنگ ہم نے اپنے سبھی موشمز کو یاد کر لیا ہے کائوری کہتی ہے تمہارے بارے میں کیا تمہارے من کے اندر کیا ہے تم کس کے اوپر جیتے ہو اور کوئی سے ہمت جٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس تم ہو کسی کہتا ہے کہ میں ایک نئی جرنی پر لکھ رہا ہوں اور میں وہ پل تبارہ جینا چاہتا ہوں جب بارش کی بوندے نیچے گرتی ہیں تو میں میوزک کو محسوس کر سکتا ہوں پہلے میں ہمیشہ تمہارے پیچھے چلتا تھا پر اب میرے اپنا ایک دماغے بڑھا لیا ہے اور اب اس دن کے بعد سے میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اور اب کوئی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے اور اب کوئی سے سلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد کائیوری کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے آس پاس نہیں رہ سکتی اور کائیوری کے اتنا کہنے کے بعد جو ہمارا اپسوڈ 11 ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ساتھ اپسوڈ end ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں تمہیں اپسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اگر تمہیں پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر اپسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو تو ملتا ہوں نیکس اپسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی